اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی وشلشت تو نہیں ہوں لیکن پانچ ریاستوں کے جو چھنا ہوئے ہیں اور کل جو ریزلٹ آئے ہیں اور جس طریقے کے ریزلٹ آئے ہیں اس پر میں اپنی رائے اپنی بات ضرور کہنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں کو میری بات سے اتفاق نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھئے پانچ میں سے چار ریاستوں پر چار راجیوں پر بی جی پی کا جیت جانا میرے لیے کوئی شاکنگ نیوز نہیں ہے کوئی بہت حیران کر دینے والی خبر نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا جس طرح سے کیمپیننگ چل رہی تھی جس طرح سے سارے معاملات دو تین مہینے سے چل رہے تھے اس لیے نتیجے میرے لیے حیران کر دینے والے نہیں ہیں پانچ ریاستوں کے جو نتیجے ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب کو چھوڑ کر یو پی اور دوسرے تین ریاستوں میں بی جی پی کی سرکار بننے جا رہی ہیں اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ حقیقت قبول کرنا ایکسپ کرنا مشکل لگ رہا ہوگا کٹھن لگ رہا ہوگا لیکن قبول کرنا پڑے گا اور جن کو مشکل لگ رہا ہے وہ کیا کریں گے وہ اسے ای وی ایم کا کمال بتائیں گے ای وی ایم میں گڑھ بڑی بتائیں گے اور پھر ایک بار شتر مرگ کی طرح ریت میں سر چھپانی کی کوشش کریں گے ہاں ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ اور اس میں دھاندلی سے مجھے انکار نہیں ہے ممکن ہے کہ ایسے کچھ معاملات ضرور ہوئے ہیں لیکن اب نتیجے جو آ گئے ہیں اب ہمیں انہیں قبول کر لینا چاہیے میں آپ لوگوں کو ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ سامنے والوں کی سوچ دیکھئے ان کا مائن سیٹ دیکھئے جو نیتا اپنے لوگوں کی اپنے دھرم کی اپنے طبقے کی اپنے ذات کے بارے میں سوچنے والا ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنے والا کیسا بھی ہو کتنا بھی بڑا کرمنل ہو کتنے بھی بڑا گنے گار ہو سارے لوگ مل کر اس کی حمایت اور اس کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں پھر پروانی یہ کہ وہ کون ہے صرف ہماری بات کر رہا ہے ہمارے حق کی بات کر رہا ہے ہمارے دھرم کی بات کر رہا ہے ہمارے کمیونٹی کی بات کر رہا ہے تو آگ بند کر لیتے ہیں اور اس کے الٹ ہمارے سامنے صرف جذباتی باتیں ہیں اُبھارنے والی بھڑکانے والی باتیں ہیں جو بلکل حقیقت سے پرے ہوتی ہے اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن سامنے والے ہماری باتوں سے ہماری جذباتی باتوں سے سامنے والے متحد ہو جاتے ہیں اور پھر اتنے متحد ہو جاتے ہیں کہ ماضی میں یعنی پاسٹ میں جو کچھ ہوا سب کچھ بھلا دیتے ہیں جیسے آپ خود دیکھئے نا ہاترس میں دلیت خاتون کی عزت لوٹی گئی رات و رات اسے جلا بھی دیا گیا لیکن 69 فیصد یعنی 59% اوٹ وہاں پر بی جی پی کو ملے لکھین پور کھیری جہاں کسانوں پر گاڑی چلا دی گئی کسانوں کو رون دیا گیا وہاں بھی بھاجپا کو اوٹ ملے ان ناؤں میں جس لڑکی کی اسمت دری کی گئی اس کی ماں کو ٹکٹ دیا گیا اسے امیدوار بنایا گیا لیکن ایک فیصد بھی اوٹ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ برسوں سے برسوں سے جو فرقہ پرستی کا بیش بویا گیا تھا آج وہ بلکل تناور اور مضبوط درخت بن گیا ہے اور اب اس سوچ کے آگے اس فرقہ پرستی اور نفرت کی سوچ کے آگے ترقی مہنگائی بے روزگاری نائنصافی اب کوئی معنی نہیں رکھتی اس لیے نتیجے میرے لیے حیران کن نہیں ہے شوکنگ نہیں ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات ان نتیجوں سے اور اس الیکشن سے کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ جب بھی ہم لوگ ایک ہو کر متحد ہو کر بی جی پی کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا پورا پورا فائدہ بی جی پی کو ہوتا ہے بی جی پی والے اس بات کو سامنے والوں کے سامنے ذرا الگ دھن سے پیش کرتے ہیں دوسری طرف الگ انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اوٹر ہے وہ لا محالہ ان کی طرف لوڑ جاتے ہیں اور انہی کو اوٹ کرتے ہیں جب جب بھی الیکشن اور انتخابات سیکلرزم بمقابلہ فرقہ پرستی یعنی ہندو اور مسلمان کے مددے پر ہندو اور مسلمان کے انوان پر ہوں گے فائدہ ہمیشہ بی جی پی کو ہی ہوگا یہ آپ لکھر لینا اس لیے اب اس مددے سے ہندو مسلمان کے انوان سے ہمیں گریس کرنا ہوگا بچنا ہوگا مناسب یہ ہے کہ الیکشن کے اوقات میں اپنی قوم کے نام پر بی جا اچھل کود نہ کرتے ہوئے کسی اچھے سیکلر جیتنے والے امیدوار کو اوٹ دی دیا جائے اور اس بات کا اظہار اس خیال کا اظہار بڑے بڑے علماء اکرام نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران کیا تھا ہماری پارٹی ہماری قیادر ہمارا امیدوار باتیں تو بہت اچھی ہیں اور بہت امید افضا بھی ہے میتھی میتھی بھی ہے لیکن یہ وقت اس کا نہیں ہے اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا لیکن سامنے پولورائزیشن کروا کر ہم بی جی پی کو فائدہ ضرور پہنچا دیتے ہیں آخری بات یو پی کے مسلمانوں نے اس وقت متحد ہو کر سماج وادی پارٹی کو اوٹ دیا ہے اس بار مسلمان تقسیم نہیں ہوا ہے ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ مسلمان کے اوٹ تقسیم ہو جاتے ہیں لیکن اس بار جو بھی سیٹے اور جو بھی فائدہ سماج وادی کو ہوا ہے وہ صرف مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ہوا ہے نہ سیکولر اوٹ مجلس کو ملا اور نہ ہی مجلس کی وجہ سے مسلم اوٹ تقسیم ہوا جو کچھ ہوا وہ کانگریس لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہوا وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا اس لئے اپنا دل چھوٹا نہ کریں یوگی کیا ہے زیادہ سے زیادہ فیرون ہو جائے گا اور یاد رکھے فیرون کے مقدر میں دوبنا ہی لکھا ہے اس لئے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا مومن کی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں مالداری کی حالت میں صبح کروں یا فقیری کی حالت میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کون سی حالت میرے لئے بہتر ہے ممکن ہے کہ اس میں ہماری بھلائی ہو اس لئے زیادہ لوڈ لینی کی ضرورت نہیں اپنے کام سے کام رکھے اللہ پر بھروسہ رکھے برے وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے ہمیں اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت کام کرنا ہوگا بی جی پی کو جو آج فائدہ ہو رہا ہے یہ ان کی سو سال کی محنت کا پھل ہے یہ سو سال کی محنت کا نتیجہ ہے وہ صرف الیکشن سے دو تی مہینے پہلے جوش میں نہیں آتے بلکہ مستقل کام کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی امیت ابزہ بات ہے کہ بھارت کا اکثر ہندو سیکولر ہے نفرت کرنے والا نہیں ہے محبت کرنے والا ہے بس ان کے دماغوں میں جو غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہے اسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ مل کر ہمیں اپنے ملکوں کو آگے لے جانا ہے اور حالات کو سمجھنا ہے آنکھیں کھلی رکھنی ہے صرف جذباتی باتیں اور بھڑکانی والے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہ آج تک ہوا ہے نہ اہندہ کبھی ہوگا اس سے ہمیشہ نقصان ہوگا اور اس سے تمہارا میرا نہیں ہمارے پیارے ملکوں کو نقصان ہوگا اس لئے نفرت سے اور جذباتی باتوں سے دور رہے اور اچھے سے پلان کر کے اور اچھے سے ہمارے علماء اکرام ہمارے اکابیر کی جو مشورے ہوتے ہیں اور جو ان کی رائے ہوتی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی جو بات ہے جو میری راہ ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں اگر آپ جسی سی کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جوب کرنا چاہتے ہو اور جوب دھونڈ رہے ہوں جیسے کہ دبائی سعودی امان بہرین قطر کوئی کسی بھی کنٹری میں آپ کو جوب کرنا ہے تو اب آپ کے جوب کی سرچ ختم ہوگی عریبہ ٹوریزم پر آپ آپ کا سی وی بھی جائے اور ہمارے نمبر آت پر کنٹیک کریں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیز کے مطابق آپ کی جوب آپ کو دیں گے الحمدلللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے سو ویز آئے ہوئے ہیں تو جن لوگوں کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبر آت پر کنٹیک کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آسان دین چینل کو ضرور وزیف اور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں آپ کو بہت سارے مسائل فضائل وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے آپ ضرور وزیٹ کریں کو ڈیر کو ڈیر ی ڈیر ڈیر دی ڈیر موسیقی